یا دیا جانے کا جو پرورام ہے یا جو ہم ٹویٹس دیکھ رہے ہیں یا جو ان کے ارازے نترار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فارم فورٹی فائی وگر عدالت کے اندر یہ لے کر آ جائیں تو وہ عدالت کے اندر تو یہ چھوٹے پڑ جائیں گے اس کو متنظر رکھتے ہوئے یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسطیفہ جو ہے وہ دیا جائے اسطیفے دیے جائیں اور یہ اسطیفوں کی طرف جائیں گے جانے کا ارازہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں بچ گیا کیونکہ ان کو جو جرمانے ہوئے ہیں جو جرمانے ہوئے ہیں جو عدالت نے کہا ہے کہ ہم فارم فورٹی فائی لے کر آ جائیں آج آخری موقع دیا گیا ہے انہوں نے ہنگامی اجلاس ضرور برا لیا ہوگا جس کے اوپر آج یہ ڈیسیزن کریں گے کہ ان تینوں حلقوں سے یہ آگے کیا کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ عدالت کے اندر یہ لنگے ہو چکے ہیں یہ گندے ہو چکے ہیں یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی حق ہے اور حق کی جیت ہوگی حق جو ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے جتنی مرضی آپ تارک فضل چودری پیسے دے لے جتنی مرضی تارک فضل چودری پوٹ پالش کر لے یہ سیٹیں عوام کی ہے عوام کی سیٹیں عوام کو ملیں گی یہ آپ کان کھول کر سن لو آپ اپنے حلقوں سے ہارے ہوئے ہو اسی وجہ سے فارم فورٹی فائی لے کر نہیں آتے اچھا یہ بتا دیجئے گا کہ آج جو ہیں پریزرڈنگ آفیسر جو ہیں جو حکومتی جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے فارم فورٹی فائی جمع کروا دی ہیں جو عدالت سے ڈی کوڈ بھی ہوئے ہیں اس کے باوجود دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہم نے جمع کروا دی ہیں اب آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جمع نہیں ہوئے ہیں دیکھیں اگر کسی ایک کی حد تک حلقی کی حد تک جمع ہو گئے تو دو حلقوں کی بات کریں جا دو کی حد تک ہوئے ہیں تو دلک دیکھ لے گی اور جس حلقے نے جمع نہیں کروا ہے وہ بھی کروایں اور اگر آئے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں گے لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے ٹیمپرڈ ہوں گے مکمل اوریجنل ریکارڈ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اوریجنل فارم فورٹی فائی ایمت ایٹ نائن نہیں ہے اور تارک فضل چودری نے آج خود روزرم کی اوپر کھڑے ہو کر یہ ایڈمنٹ کیا ہے کہ ہم میں موقع دیا چاہے اور ہم جواب جمع کروائیں گے ہم فارم فورٹی فائی اور یہ سارے ڈاکومنٹس ریلیٹڈ ہیں وہ جمع کروائیں گے یہ جمع ہی اس وجہ سے نہیں کروا رہے ہیں کیونکہ یہ جھوٹے ہیں یہ ہارے ہوئے ہیں اور ان تین حلقوں سے پورے پاکستان کے اندر یہ ایفیکٹ پڑے گا پورے پاکستان سے جو ہماری ایک سو اسی سیٹیں ہیں وہ ہماری انشاءاللہ تعالیٰ واپس ہوں گی جس طرح تارک محمود جگیری کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر یہ ریفرنس بنایا گیا یہ سی وجہ سے بنایا گیا کہ وہ حق کی بات کر رہے ہیں کیونکہ جب کوئی جج ایلیویٹ ہوتا ہے جب کوئی جج کی اپوائنٹمنٹ ہونے لگتی ہے تو متلقہ یونیورسٹی سے اس کے ڈاکومنٹ بیریفائیڈ کیا جاتے ہیں منگوائے جاتے ہیں اس کی اٹیسٹیشن کے بعد جو ہے اس کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے اور یہ پروسس سارا مکمل پہلے کیا جا چکا ہے وہی یونیورسٹی جو خود تصدیق کر رہی ہے آج وہی یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ ان کے جناب کو فیبریکیٹر معاملہ ہے تو یہ ایک منگوائے کیونکہ حکومت ان کی ہے یونیورسٹی ان کے انڈر ہے تو یہ بے شک بھائیوں کو پیسے دیں بے شک یہ یونیورسٹی والوں کو کنٹرول کریں پوری دنیا جانتی ہے یہ ہارے اچھا تارک محمود جنگری کی بات آپ نے کی ہے ان کے اوپر ریفننس بنایا گیا ہے کازی صاحب کے اوپر بھی ریفننس تھا تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے تو آج جو ریفننس بنایا ہے تو کیا کازی صاحب کو نظر آئے گا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے دیکھیں بالکل کازی صاحب کو نظر آنا چاہیے لیکن کازی صاحب دیکھنا نہیں جا دے بھائی آپ انہیں گئے دیکھیں وہ کہتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آرہا آپ انہیں اینک لگا کر دیتے ہیں پھر بھی کہیں کہ مجھے نظر نہیں آرہا آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یہ ہے نظر ہوں کہیں گے کہ یہ معاملہ جامل پینڈنگ نہیں ہے آپ کو یہ اوپر آسل ہے یعنی کہ درختوں والا معاملہ اٹھا لیں گے کتے بیلے والا معاملہ اٹھا لیں گے لیکن جب عوام کے قومی نیشنل انٹرس کا کوئی معاملہ ہوگا تو اس کو اگنور کیا جائے گا ریفرنس کازی فائزیزہ کے خلاف کیوں نے حکومت لے کر آرہی ہے ان کے خلاف ہی کیوں لارہی ہے ان کے خلاف ہی کیوں پڑ گئے ہیں ان کے خلاف ہی کیوں پریس کانفرنس کی جارہی ہیں اس وجہ سے کی جارہی ہیں کیونکہ یہ حق کی ہے ٹھیک بہت شکریہ